بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آڈو کے جوس کی اتنی شاندار ریسپی کے آج سے پہلے آپ نے اس طریقے سے آڈو کا جوس کبھی نہیں بنایا ہوگا بہت ہی ایفیکٹیو ریسپی ہے بہت ہی زیادہ زبردست ہے اس کے بہت دیر سارے فائدے ہیں سارے کے سارے ہم ریسپی کے دوران ڈسکس کریں گے یہ سیزنل فروٹ ہوتا ہے بہت کم ٹائم کے لیے آتا ہے تو ہمیں چاہیے اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بنا وقت ضائع کیے آڈو کے جوس کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے ہاف کے جی آڈو لیے ہیں آڈو کو ہم نے بہت اچھی طرح سے دو لیا واہ ہے اس کے اوپر بہت سارے کیمیکلز وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے اچھی طرح سے ان کو مل مل کے دو لینا ہے اس کو دونا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے اور اب ہم یہاں پر اس کا چلکہ جو ہے وہ ری موف کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے آڈو کو ہم نے اچھی طرح سے چھیل لیا واہ ہے اسی طرح ہم سارے چھیل لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یہاں پر آپ دیکھئے چار عدد آڈووں کو ہم نے چھیل کے کاٹ لیا واہ ہے اور اب ہم یہاں پر ایک بلینڈر جگ لیں گے اس میں سب سے پہلے ہم آڈو ایڈ کریں گے یہاں پر یہ جو آڈو ہوتے ہیں وہ یہاں پر تھوڑے سے کھٹے ہوتے ہیں اس لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے تین چمچ ہمارے پاس چینی ہے چینی آپ اپنے ٹیس سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور تقریبا یہاں پر ہاف ٹی سپون ہم اس میں کالا نمک ایڈ کریں گے یہ آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے اس سے جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبردست سا اور شاندار سا بن کے تیار ہوتا ہے نمک کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایک لیمن کا جوس ایڈ کریں گے لیمن جوس کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہاف کپ ہمارے پاس پانی ہے پانی آپ نے بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا یہ جسٹ ہم اس لیے ایڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ جو آڈو کے پیسیز ہیں یہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائیں نہیں تو پانی ہم نے اس میں بلکل بھی نہیں تھا ایڈ کرنا یہاں پر پانی کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں آئیس کیوبز ایڈ کریں گے تاکہ یہ زبردست سا ٹھنڈا بھی ہو جائے اور اب ہم اسے کور کر کے آن آف کرتے ہوئے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے تین منٹ کے لیے تاکہ آڈو کے جو پیسیز ہیں وہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائیں یہاں پر ہو چکے ہیں تین منٹ اسے اچھی طرح سے بلینڈ کرتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زبردست سا بلینڈ ہو چکا ہے اور چلتے ہیں فائنل لک کی طرف اور ڈالتے ہیں اس میں ایک مزہدار سی چیز فائنل لک کو آپ نے مس بلکل بھی نہیں کرنا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ آڈو کا زبردست سا جوس بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی آنکھوں کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے اور مزے کی بات یہ کہ یہ جو جوس ہے ویٹیمن اے بی سی کی کمی کو دور کرتا ہے اس کا ایک میں امپورٹنٹ بینیفٹ آپ کو بتاؤں کہ جن کے دانتوں میں درد ہوتا ہے آڈو کا جوس ان کے لیے بہت بیسٹ ہے منٹوں میں ان کے دانتوں کا درد جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس جوس کو پینے کے بعد آپ لوگوں کا کلر ہو جائے گا ایک دم فیر ضرور اس کو ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے وائٹ سوڈا آپ لوگ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ اسے اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھے سارا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ بائے بائے ملتے ہیں